آپ نفلیں پڑھیں گے اور تقبیر شروع ہو جائے گی نماز شروع کوئی گھڑی کی زیادہ کوئی ٹائم نہیں ازان کا ٹائم ہے ان کے یہاں اور چونکہ وہ لوگ اول وقت میں ساری نمازیں پڑھتے ہیں تو وقت اول وقت میں ازان ہو جائے گی ازان ہوتے ہی ہر آدمی کو چل دینا ہے غضو کرو اور مسجد چلو اور مسجد میں پہنچنے کے بعد میں دس وینٹ کے بعد میں دو سنتیں پڑھو گے نماز شروع ہو جائے گی وہاں امام دیکھے گا امام دیکھے اس کا ریایت کرے گا کہ لوگ آگئے یا لوگوں میں آنے میں دیر ہیں فجر میں امام نے دیکھا کہ ابھی لوگ نہیں آئے تو اٹھو آج دیر سے شروع کریں گے دیکھا کہ سارے نمازیں آگئے جلدی شروع کریں گے تو یہی حضور کا بھی معمول تھا کہ عشاء کی نماز کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا حضور نمازیں مختدیوں پر نظر ڈالتے تھے ان قل اخر و ان قصر اجل ٹھیک ہے لیکن عمومی طور پر حضور عشاء کی نماز کس وقت پڑھتے اس سلسلے کی روایت لا رہے ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس مشلے کو میں سب سے زیادہ جانتا ہوں حضور عشاء کی نماز کس وقت پڑھتے تھے یہ بات سب سے زیادہ مجھے معلوم ہے ایسا ہوتا ہے کہ بعض طالبی علموں کی بعض مسئلوں کی طرف خصوصی نظر چلی جاتی ہے اسی طریقے پر پرانے زمانے میں جب آدمی کا عمل دیکھ کر علم حاصل کرتے تھے تو مقتدہ کا جو عمل ہے اس کی کسی خصوصی بات کی طرف طالبی علم کی خصوصی توجہ ہو جاتی ہے تو وہ اس کا علم اس سے زیادہ ہو جاتا ہے دوسرے طالبی علم اس خصوصی بات کی طرف توجہ کم کرتے ہیں تو ان کو بات یاد محفوظ نہیں ہوتی حضرت نعمان کو کسی وجہ سے خصوصی توجہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ بات محفوظ ہے فرمایا کہ جب چاند کے مہینے کی تیسری رات تیسری رات کا چاند جس وقت غروب ہوتا ہے اس وقت حضور عشاء پڑھتے مگر ہم اس سے کچھ نہیں سمجھے کیوں نہیں سمجھے کئی باتیں متعین ہوں تو ہم اندازہ کریں کہ حضور عشاء کی نماز کس وقت پڑھتے تھے چند باتیں متعین کرنی پڑھتے تھے پہلی بات یہ ہے کہ تیسری رات کا چاند یہ تیسری رات ہے پہلا چاند 29 کا نظر آئے تھا تیس کا نظر آئے تھا 29 کا نظر آئے تھا نیچہ نظر آئے تھا تیسری رات کا چاند جلدی غروب ہو اور پہلا چاند 30 کا نظر آئے تھا یہ دیر سے غروب ہو پھر پہلا چاند 30 کا نظر آئے تھا کتنی ڈگری پر نظر آئے تھا جب چاند سورج سے چوبیس ڈگری پیچھے بڑھتا ہے تب نظر آتا اسے پہلے نظر نہیں آتا 29 تاریخ کو بائیس ڈگری تھا چاند سورج سے بائیس ڈگری پیچھے تھا نظر نہیں آئے اب اگلے دن بائیس تو یہ ہے اور چاند چوبیس گھنٹے کے اندر پیتالیس ڈگری پیچھے پڑتا ہے تو چوبیس ڈگری تو یہ پہلے سے ہے ہی اور پیتالیس نے مجھے یاد نہیں روزانہ چاند سورج سے کتنا پیچھے پڑتا ہے وہ مجھے یاد نہیں صحیح یاد نہیں تو یہ چوبیس تو یہ تو یاد ہے کہ جب تو چوبیس ڈگری پیچھے نہیں پڑھے گا چاند قابل رویت نہیں ہوگا تو بائیس ڈگری تھا اندرس کو اس لئے نہیں دکھا تو بائیس ڈگری تو یہ اور اگلے چوبیس ڈگھنٹے میں جو پیچھے پڑھے گا وہ ڈگرییں اور ملاؤ تو کم سے کم چالیس ڈگری ہو جائے گی تو چالیس ڈگری کا چاند کتنا اونچہ نظر آئے گا ایتنا اونچہ نظر آئے گا کہ ایسا معلوم ہے جیسے دوسری رات کا چاند وہ ایسا دھوکہ ہونے لگے اتنا اونچہ نظر آئے گا جب اتنا اونچہ نظر آئے گا تو تیسری رات کا چاند ڈیل گھنٹہ پھر سے غرب کرے گا اور اونچہ تیس کو چھبیس ڈگری پر نظر آئے گا یعنی چوبیس سے دو ڈگری چھبیس ڈگری ہو گیا اور نظر آئے گا تو بالکل نیچہ نظر آئے گا تو تیسری رات کو جلدی غرب کرے گا یہ اور اس میں ڈیل گھنٹے کا فرق پڑ جائے پھر راتیں کونسی ہیں گرمیوں کی ہیں سربیوں کی ہیں سربیوں کے راتیں لمبی ہوتی ہیں گرمیوں کے راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور گرمیوں کی راتوں میں کیونکہ رات چھوٹی ہے تو سورج ٹیرہ ٹیرہ جا کر کے نکل آتا جلدی سے چھوٹی رات ہے 4 گھنٹے میں سورج نکل آئے 8 گھنٹے با 8 گھنٹے میں سورج نکل آئے وہ سیدھا جا کر ہیو نکلے گا زمین کے نیچے سیدھا جا کر کے ہیو نکلے گا اور سربیوں کی راتیں لمبی ہیں تو سیدھا نہیں جائے گا سورج جو تہرہ 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 یوں ہو کر کے چودہ گھنٹے کے بعد نکلے تو جب وہ یوں تہرہ جائے گا اس وقت جیسے رات میں دیر ہوتی ہے اور سیدھا جائے گا ایسے سورج جیوں آ رہا ہے اور چاند جو اوپر آ رہا ہے تو بلکل سر کے اوپر ہو کر آ کر ڈوب رہا ہے یا یوں تہرہ تہرہ آ کر ڈوب رہا ہے اگر سر کے اوپر سے سیدھا آ کر ڈوب رہا ہے گرمیوں میں سیدھا آکر ڈکتا ہے یہ دن بڑا ہو جاتا ہے اور سردیوں میں یہ تیڑا تیڑا آکر ڈکتا ہے یہ دن چھوٹا ہو جاتا ہے تو اگر سردیوں کے دن ہے تو چاند گرمیوں میں جب سورج سر پر سے آئے گا تو چاند جو تیڑا تیڑا آئے گا اور سردیوں میں جب سورج جو تیڑا تیڑا آئے گا چاند اوپر سے آئے گا تو اب چاند کدھر سے آ رہا ہے سر کے اوپر سے آ رہا ہے یا ٹھڑا ٹھڑا آ رہا ہے اس سے بھی فرق پڑے گا چاند کے غروب ہونے میں تیسری رات کے چاند کے غروب ہونے میں اور حضرت نومان نے وہ رات متعید نہیں کی کہ یہ جو تیسری رات ہے یہ گرمیوں کی رات ہے یا سربیوں کی اور جب تک یہ ساری باتیں متعید نہ ہوں قطعی طور پر کوئی بات سمجھنا کہ حضور عشاء کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے تھے ایسی بات میں نمش کی محمد بن عبد الملیک ابی الشوارب قال حدثنا ابو عوانف ان بشیر ابن فابت ان حدیب ابن سالم ان نومان ابن بشیر قال انا عالم الناس بوقت هذه الصلاة كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصليها لسقوط القمر ای لغروب القمر لثالثت ای لیلت ثالثت تیسری رات کا چاند جس وقت غروب ہوتا ہے اس وقت حضور عشاء پڑھتے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُوا بَقٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَانَا قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ عَبْدُ مَحْدِينَ نَبِي عَوَانَتَ بِهَاذَا لِسَى نَحْوَهُ قَالَ عَبُوا عِسَى رَوَا مبدأًا عَبْدُ الرَّحْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانَ کہ عشاء کی نماز دیر کر کے پڑھی جائے اور کتنی دیر کر کے پڑھی جائے تہائی رات تک یعنی غروب سے لے کر صبح صادق تک کا جو ڈائی میں اسے تین حصوں میں تقسیم کر دی تو غروب کے بعد سے جب ایک تہائی رات گزر جائے تب عشاء پڑھی جائے آج کل یہ تہائی رات ساڑھے گیارہ بجے ہوگی تو شریعت کو یہ پسند ہے کہ عشاء کے نماز آج کل ساڑھے گیارہ بجے پڑھی جائے مگر کیوں تاکہ عشاء پڑھ کر کے لوگ جکھ مات کے جا کے سو جائے اب ساڑھے کیارہ کے بجائے تم ساڑھے آٹھ بجے نماز پڑھ ڈالوگے تو ساڑھے آٹھ بجے پن سوئے گا کس کو نین آئے گی اور جب لوگ باتوں میں اور کاموں میں لگیں گے تو لگیں پھر رات کا بڑا حصہ باتوں میں گزر جاتا ہے کاموں میں گزر جاتا ہے اور دیر سے سوتے ہیں تو فجر میں نہیں اٹھتے اس لئے شریعت عشاء کی نماز پڑھوانا ہی ایسے وقت چاہتی ہے کہ اس کے بعد لوگ مجبوراً سو جائیں مگر اس میں لوگوں کے لئے پریشانی دیکھو حق اللہ یہ ہے کہ عشاء میں تاخر ہو اور حقوق العباد بندوں کی مسئلہت یہ ہے کہ اتنی تاخر کرو گے تو لوگ پریشان ہو جائیں گے کب تک نماز عشاء کا انتظار کرتے رہے تو حقوق العباد کا لحال کر کے جو دیر کرنے کی فہم اشتہ بات تھا وہ مقدم ہو گئے دیکھو یہ وہی بات ہے جو حنتیہ نے کہی ہے کہ تین حقوق ہیں اور غور کرو گے تو تین حقوق نہیں حقوق دو ہی ہیں خود میں نے سمجھانے کے لئے پھیلانے کے لئے تین حقوق ہیں ونہا حقوق دو ہی ہیں حق اللہ اور حق العبد اور زہر میں گرمیوں میں جو تاخر ہے وہ حق اللہ کی وجہ سے ہے کیوں اس وقت کے اندر خرابی پیدا ہوگی خراب وقت میں نماز نہیں پڑھنی جائی اور اثر میں جو تاخر ہے وہ حقوق نہیں بات سہے تاکہ بندے نبلے مر سکے اس لئے اصل حقوق دو ہی ہیں حق اللہ اور حق العبد جو ہم نے حق کے وقت تک کہا تھا یا حق کے سلاة کہا تھا حق کے وقت تک ہی کچھ نہیں ہے وہ حقوق اللہ کے ساتھ وہ حق ہے اور حق کے سلاة جو ہے وہ حقوق اللہ بعد ہے اس لئے حقیقت میں دو ہی حق ہیں جو آپ اس میں ٹکراتے ہیں اور جب ان کی ٹکرات ٹکر ہوتی ہے تو یہ قائلہ بتایا تھا کہ حقوق اللہ کو ترجیح دی جاتی ہے بندوں کے ذوق کی وجہ سے اللہ بے نیاز ہیں بندے کمزور ہیں تو ان کے حق کو ترجیح دی جاتی ہے تو یہاں حق اللہ یہ ہے کہ عشادیر سے پڑھو حقوق اللہ یہ ہے کہ نہیں جلدی پڑھو چنانچہ جلدی پڑھنے کا حکم ہے تاخر کا جو استحباب ہے وہ چھوڑ دیا ہے وَبِهِ قَالَ اَخْبَرَنَا هَنَّابٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةٌ عُبَيْدِ اللَّهِ اِنْ عُمَرَانِ سَعِيدٍ الْمَقْبُدِيَّ نَبِيهُ لَيْرَةَ رَوِّيَا اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ لَوْلَا أَنْ مَسْدَرِيَةِ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ دونوں کا ملکر ترجمہ لَوْلَا أَشُقَّ لَوْلَا أَشُقَّ یہ ترجمہ ہوگی لَوْلَا أَشُقَّ لَا أَمَرْتُهُمْ اَيُّ أَخْفِرُ الْحِشَاءِ لَا ثُلُسِ اللَّيْلِتْ اَوْقَالَ نِسْفِهِ یہ رابی کو شک ہے اور صحیح روایات سے سلوس اللیلہی کا تذکرہ صحیح ہے یہ جو نصف والا ہے نصف کا تذکرہ صحیح نہیں جو دیگر تمام روایات ہیں ان میں سلوس اللیلہی تک تاخر کرنے کا ذکر ہے نصف تک کا یہ جو تاخر ہے رابی کا شک وَفِلْبَابِ اَنْ جَابِرِ اِبْنِ سَمُورَتَ وَجَابِرِ اِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَابِي بَرْزَتَ وَابِنِ عَبَّاسِ وَابِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي وَزَائِدِ اِبْنِ خَالِدٍ وَابْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُو عِسَى حَدِيثُ وَابِي حَرَيْرَتَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَغِيٌ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ اَكْسَرُ أَحْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَابِعِينَ رَأَوْ تَعْفِيرَ صَلَاةِ الْحِشَاءِ الْآخِرَتِ یہ بات اللہ جانے حضرت جو فرما رہے ہیں یہ کہاں تک صحیح ہے وہ کہتے ہیں کہ اکثر احلِ الْعِلْمِ یہ کہتے ہیں کہ عشاء میں تاقفیر مستحب ہے یہ بات اللہ جانے کہاں تک صحیح ہے نام کن کے لے رہے ہیں اپنے ہی امام کا نام لے رہے ہیں مگر ان کے امام کے ماننے والے سعودیہ میں شفقِ عبیض ختم نہیں ہونے دیتے ہیں سعودیہ میں شفقِ عحمر ختم ہوتے ہی پوراں عشاء کی اعظان دیتے ہیں دس میٹ کے بعد عشاء پڑھ ڈالتے ہیں دس میٹ میں تو شفقِ عبیض ختم نہیں ہوتی تو اپنے امام کا نام لے رہے ہیں کہ تاقفیر مستحب ہے ان کے ماننے والوں کیا اس پر عمل نہیں اور میرے علم میں کوئی ایسا فقیح نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ عشاء میں تاقفیر مستحب ہے یہ بات کسی فقیح کی میرے علم میں نہیں ہے اور حدیث کے خلاف حدیث یہ بتا رہی ہے کہ حق اللہ یعنی اللہ کو یہ پسند ہے کہ دیر کی جائے مگر حقوق علیبات کی وجہ سے یہ حکم نہیں دیا ہے لہٰذا اب لوگوں کی مسلحت پیش نظر رفت کر کے جیسا کہ حضور کا معامل تھا حضور دیر نہیں کرتے تھے یہ سلو سل لیل تک دیر نہیں کرتے تھے لوگوں کی مسلحت پیش نظر رکھ کر کبھی جلدی کبھی تھوڑی دیر سے یہی مستحب ہے وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ اَكْتَرُ اَحْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَابِعِينَ رَأَوْ تَعْقِيرَ سَلَاةِ الْعِشَاءِ الْعَاقِرَتِ وَبِهِ يَقُولُ اَحْمَدُ وَإِصْحَابُ بَابُ مَا جَا تِي قَرَانِيَتِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَسَمَرِ بَعْدَهَا عشاء سے پہلے سونا نہیں چاہیے دو حال سے خالی نہیں اگر عشاء سے پہلے آپ سو گئے ہیں اور عشاء کے لئے اٹھے ہی نہیں اور عشاء آدھی رات کو پونی رات کو پڑھی یا عشاء قضا کر دی یہ کیسے جاید ہوگی اور اگر اٹھے تو کچھن ان میں اٹھیں گے تب یہ سست رہے گی اور اس سستی میں عشاء پڑھے گا تو اگر اٹھا تو سستی کے ساتھ عشاء پڑھے گا نہیں اٹھا تو اور برا کیا لہٰذا عشاء سے پہلے سونا ہی نہیں چاہیے البتہ رمضان کا حکمہ لگے رمضان میں عشاء سے پہلے سو سکتے ہیں میں لندن میں ہماری روزہ کھلتے ہیں روزہ کھلتے ہیں چار بجے شام کو روزہ کھل جاتے ہیں اور روزہ کھل کر فوراں مغرب پڑھ لیتے ہیں کھانا کھایا ہے عشاء ہوگی آٹھ بجے اب مغرب اور عشاء میں چار گھنٹے کا فصل ہے اور کھانا وانا کھا کر اس پینان سے قید علا کرتے ہیں دو گھنٹے سوتا تھا دو گھنٹے سو کر اٹھ کر کے ابھی آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ عشاء میں تو بیچ میں وقت ہے تو عشاء میں سو سکتے ہیں کیوں؟ عشاء میں یہ احتمال شاید نہ اٹھے یہ احتمالی نہیں رمضان میں تو ہرے کو جت مار کے اٹھنا ہے نہیں تو سارے نوازی پریشان کریں گے جنجوڑیں گے ضرور اٹھائیں گے دوسری بات ہے کہ رمضان میں عبادتوں کا ایک ذوق شوق ہوتا ہے جب آدمی ذوق شوق سے اٹھتا ہے تو پھر سوشتی نہیں ہوتی دیکھو مثال کسی طالب لنکو زہر کے لئے اٹھاؤ گا اٹھ بھئی نماز کا وقت ہو گیا تو گا یوں کروٹ لے کے سوئے گے اور اسی طالب لنکو ابھی سوئے ہوئے آدھا گھنٹہ گھزرا ہے داکیے نے آوال کی ارے بھی عبد الرحمن تیرا منیا درہا ہے اوہ چادر واپے کہے گا لنگی واپے کہے گا جوڑ کر جائے گا کتنے کا ہے تو سوشتی بھوشتی کچھ نہیں بچہ کتنے کا کتنا ہے تو ذوق و شوق یہ کام کرتا ہے اس میں پھر کوئی سوشتی بھوشتی نہیں رہتی اور یہ ذوق و شوق رمضان میں ہوتا ہے اس لئے رمضان میں عشاء سے پہلے سونے کی اجازت ہے باقی گیارہ مہینے عشاء سے پہلے سونے مکروب عشاء سے پہلے سونے مکروب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے عشاء پڑھ لی جائیے لیٹی دن سونا مزدر لیٹی دن سونا مزدر اب بیشے بیشے باتیں کر رہے ہیں گپ کر رہے ہیں یہ گپ اور باتیں یہیں تو معلوم نہیں کتنی رات ضائع کر دیں گے اور سونے میں دیر کرو گے تو تحجد میں نہیں اٹھ سکو گے جو تحجد نہیں پڑھ سکتے وہ فجر میں نہیں اٹھ سکیں گے سونے میں دیر کریں آج کل سونے اور جاگنے کا ساری دنیا میں نظام خراب ہو گئے اور خاص طور پر بڑے شہروں میں رات کو سونے کا نظام خراب ہو گیا نتیجے میں فجر کی نماز لوگوں کے لیے بمنزل تحجد بن گئی جیسے تحجد کے لیے اٹھنا مشکل ایسا فجر کے لیے اٹھنا مشکل کیوں سونے کا نظام غلط ہو گئے اور اگر صحیح وقت پر سویا ہے تو صبح تک ساری نین پوری ہو جائے گی جب نین پوری ہو جائے گا پڑا پڑا کیا کرے گا اس کو شوق ہی نماز کا نہ ہو نماز کی فکر ہی نہ ہو تو وہ تو بات الگ ہے لیکن جو اللہ کا نماز بندہ ہے جب اس کی نین پوری ہوگی تک کیوں پڑا رہے گا اس لیے ان مسلحتوں سے ایشاہ کے بعد باتیں مت کرو سو جاؤ اور ایشاہ سے پہلے مت سو تاکہ نماز خوت ہونے کا اندیشہ پیدا نہ ہو یا نماز سشتی کے حالت میں نہ پڑی ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنَ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُو حُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عَوْفٌ یہ صحیح لبضی یہی ہے عَوْفٌ لبضا آگے غلط آئے گا قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَادِل هو المحلبی وإسماعیل بن علیت جميعاً عن عون یسینی وَيُوْقَرْ وَعَلَى رَوِيهِ اَنَا عَوْنِنَا سَيَّارِكْنَ سَلَامَةَنَا بِبَرْزَتَ قَالَ كَانَا نَسْقَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَفِي الْبَابِ عَنَا عَيْشَةَ وَابْدِ اللَّهِ نَمَسْعُودٍ وَعَنَسٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ وَفِي بَرْزَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْهٌ وَقَدْ كَرِهَا أَهْلُ الْعِلْمِ وَقَدْ كَرِهَا أَهْلُ الْعِلْمِ نَوْمَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَرَخَّفَ فِي ذَلِكَ بَعْدُهُمْ یہ باز کون ہیں ساؤنگے کوئے قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حِدُّ الْمُبَارَكِ اَكْسَرُ الْعَحَادِيثِ عَلَى الْقَرَاهِيَتِ اَكْرَاهِيَتِ لَجْدَ یعنی یہ جو باز نے کہا ہے یہ باز کا قول صحیح نہیں اَكْسَرُ الْعَحَادِيثِ عَلَى الْقَرَاهِيَتِ وَرَخَّصَ بَعْدُهُمْ فِي النَّوْمِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فِي رَمَاغَوَانًا یہ قول صحیح اور وہ جنوانے مطلقا لئی جازت دیتی واللہ جانے پون لو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لِغَشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ الشِدَّ فِي الْحَرِّ من فیح جهنم الخمر جماع الاسم الخمر جماع الاسم اللهم انك عفون تحب العفو فَعْفُ عَنِّي عفون کے معنی در گزر کرنے والا اللهم انك عفون تحب العفو فَعْفُ عَنِّي اللهم انك عفون فَعْفُ عَنِّي فَعْفُ عَنِّي یہ بہت قیمتی دعا ہے اسے اپنی دعاوں میں شامل کرو یہ پہلے دعا سے توہیں یاد کرائی تھی اسے بھی دعاوں میں لو اور یہ بھی دعا ہے دعاوں میں شامل کرنے ہیں اس میں کچھ لوگ اضافہ کرتے ہیں اللهم انك عفون قریم قریم کسی روایت میں نہیں آئے لیکن اگر کوئی کرے تو کوئی حرج بھی نہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے اللهم انکہ السلام اس میں لوگ اضافہ کریں وَمِنْكَ السَّلَامُ وَعَلَيْكَ عَلَيْكَ يَرْجُهُ السَّلَامُ جو کسی روایت میں نہیں ہے لیکن اگر کوئی اضافہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اضافہ کرنے کی دو شکلیں ایک شکل ہے معصورہ دعا کے بعد اور یہ تھے بیچ میں بیچ میں اضافہ جائز تو ہے مگر مجھے پسند نہیں اور آخر میں آخر میں کوئی حرج یہ مسئلہ سمجھو بیچ میں اضافہ کرنا چاہوں تو بھی جائز ہے مگر مجھے پسند نہیں اور ذکرِ معصور ختم ہونے کے بعد آپ بیچے اضافہ کریں آپ بے تکلف کریں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ کی روایت کتاب الحج میں آئے گی کہ انہوں نے حضور کا تلبیہ بیان کیا ہے لوگوں جو حج میں گئے تو لوگوں کو سمجھایا کہ حضور یہ تلبیہ پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد جب حضرت نے خود احرام باندھا اور تلبیہ شروع کیا تو حضور کے تلبیہ کے بعد چند جملے بڑھائے تو بعد میں بڑھائے اس میں کوئی ہڑے جنے لیکن کسی معصورہ دعا کے بیچ میں بڑھانا ہے یہ جائز ہے مگر مجھے پسند نہیں اس میں بیچ میں جو اللہمہ انتہ السلام کے بیچ میں بڑھاتے ہیں اللہمہ انعفون کے بعد کریمون بڑھاتے ہیں یہ مجھے پسند نہیں یہ اوپر والے باب کا مقابل باب ہے اوپر باب یہ آیا تھا پنکھا چلا دوئے اوپر باب یہ آیا تھا کہ عشاء کے بعد میں فصہ گوئی لفظ سمر کے معنی ہے فصہ گوئی عشاء کے نماز کے بعد فصہ گوئی نہیں ہونی چاہیے اس کے مقابل باب ہے کہ عشاء کے بعد قصہ گوئی جائی جہر سب کے کیم سلا دیئے جس کو ضرورت نہیں یہ سند یاد رکھو القما حضرت عمر سے نقل کرتے ہیں یہ بڑا لمبا واقعہ ہے حضرت عمر حج میں ہیں اور میدانِ ارخا میں وقوف کیے ہوئے ہیں دعا میں ذکر میں عبادت میں مشغول ہیں کہ حضرت عمر کے پاس ایک آدمی آیا ہے یہ قصہ ہے اس زمانے کا جب حضرت عمر امیر المومنین تھے ایک آدمی آیا ہے اور اس نے کہا کہ میں کوفے سے آ رہا ہوں وہاں کوفے میں کہا ویہ کا من ہوا کہا تیرا نالایک ناس ہو کون ہے وہ جو قرآن حضر لکھواتا ہے تو اس نے کہا ابن مسعود یہ نام سن کے ہی حضرت عمر ایک دم بج گئے اور آہستہ آہستہ اپنے حال پر آگئے اور فرمایا کہ میں میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا ہوں جس کو یہ حق ہو کہ وہ حفظہ سے قرآن کریم لکھوائے سوائے ابن مسعود کی ابن مسعود کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ حفظہ سے قرآن لکھوائے ایسا دوسرا کوئی نہیں پھر اس کے بعد حضرت نے باقیہ سنایا کہ دیکھو حضور کا معمول یہ تھا کہ عیشہ کی نماز کے بعد ابو بکر سے مشورہ کرتے تھے مسلمانوں کے معاملات میں میں بھی شاکھ کر یہ حضرت کی توازو ہے ورنہ یہ دو حضور کے وزیر تھے شیخین حضور کے دو وزیر تھے مسلمانوں کے معاملات میں حضور ان دو وزیروں سے مشورہ کرتے تھے اور حضرت عمر کی پوزیشن ابو بکر کے برابر کی تھی مگر توازو کے طور پر یہ بات کہی کہ حضور ابو بکر سے مشورہ کرتے تھے میری ساتھ ہوتا تھا یہ مشورہ حضور کرتے تھے عیشہ کے بعد ایک دن دیر تک مشورہ ہوتا رہا پھر جب مشورہ ختم ہوا اور ہم لوگ نکلے حضرت عبو بکر حضرت عمر کے گھر بھی وہی مسجد کے ساتھ لگے ہوئے تھے تو حضور بھی ان کو رخصت کرنے کے لئے نکلے جب مسجد میں یہ تینوں حضرات آئے تو مسجد میں تاریخ ہی تھی حضور کے زمانے میں مسجد میں شراب نہیں جلا مسجد میں کوئی صاحب ہیں جو نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں ہلکے سے جہر سے اور وہ اتنا شامدار قرآن پڑھ رہے ہیں کہ حضور ایک دم کھڑے ہو گئے اور ان کا قرآن سننے لگے یہ دونوں بھی کھڑے ہو گئے اب یہ تینوں اندھیرے میں کھڑے کھڑے ان صاحب کا قرآن سن رہے ہیں جو نماز میں تلاوت کر رہے ہیں جہرم حضرت عمر کہتے ہیں فَلَمَّا كِدْنَا نَعْرِفُوا ہم اس شخص کو پہچاننے کے قریب ہوئے ہیں قریب ہوئے ہیں ہم نے نہیں پہچانا ہم سے پہلے حضور نے پہچان لیا کہ کون نماز پڑھ رہا ہے اور کون قرآن پڑھ رہا حضور نے پہچان لیا اور حضور نے فرمایا فرمایا کہ جیسا قرآن اللہ کے یہاں سے آیا ہے ایسا ہی ترو تازہ اگر کوئی قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو یہ ام عبد ام عبد پڑھ رہے ہیں ابن ام عبد اس طرح پڑھے ہیں یہ حضرت ابن مسعود کی کنیت ہے ان کی والدہ ام عبد کہلاتی تھی تو یہ ام عبد کے بیٹے ہیں ابن ام عبد تو یہ حضور کا ارشاد سنائے یہ پورا لمبا مضمون ہے اس میں سے ایک ٹکڑا لا رہا ہے وہ ٹکڑا یہ ہے کہ حضور شیخین کے ساتھ عشاء کے بعد مسلمانوں کے معاملات میں مشورہ کرتے ہیں معلوم ہوا کہ عشاء کے بعد سمر جائز ہے یہ ہے باپ کا مدہ مگر یہ جو امود مسلمین میں مشورہ ہو رہے ہیں اس کو سمر کہنا بہت مشکل ہے ایک تعلیم علم ایشاء کے بعد کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے پور رہا ہے تقرار کر رہا ہے اس کو سمر کہنا بہت مشکل ہے یہ حدیث القمہ نے براہ راستہ حضرت عمر سے سنی ہے یا بیچ میں واسطہ ہے آگے سند آ رہی ہے کہ بیچ میں ایک واسطہ ہے قیش کا جو قبیل جوفی کا ہے اور خیال یہ ہے کہ یہی صحیح ہے یہ جو قبیل جوفی قبیلے کا قیس نامی آدمی ہے یہی وہ قوفا سے آیا تھا اور اس نے حضرت عمر سے یہ کہا تھا اور حضرت عمر کی بات اس نے سنی اور اس نے حضرت القمہ سے بیان کی ہے تو القمہ نے یہ بات براہ راستہ حضرت عمر سے ہی سنی اس واسطے سے سنی حضرت عمر بن خطاب کا احتمال ہے اس کی وجہ سے حضرت نے صحیح ان استعمال نہیں کیا وَقَدْ رَوَا هَذَا الْحَدِيثَ قصت طویلتن قصت طویلتن کے معنی ہے لمبا مضمون اردو میں اور عربی میں جو قصے کے معنی ہے وہ معنی نہیں امام ترمیزی کی اپنی اسطلعہ ہے ان کی اسطلعہ میں قصہ کے معنی ہے مضمون یعنی حدیث میں ایک لمبا مضمون ہے اس کا یہ ایک ٹکڑا ہے وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ وَلَيْهُ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي السَّمَرِ بَعْدَ الْإِشَاءِ الْآخِرَةِ فَقَرِهَا قَوْمٌ مِنْهُمُ السَّمَرَ بَعْدَ صَلَاةِ الْإِشَاءِ